پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ يقیناً ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ترادو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے یہ سور نوح کی پہلی آیت ہے اب یہاں سے ہمارے سور نوح کی ابتداء ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں جلیل القدر نبی ہے جن کو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا صحیح مسلم میں حدیث شفاعت کے مطابق یہ پہلے رسول ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا شرک کی ابتداء ہوئی چونکہ ان کی قوم شرک اور کفر میں مبتلا تھی شرک میں مبتلا تھی لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مہربانی کی اس قوم پر رحم کھایا اور رحم کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائے شرک سے بچائے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر کے آئے اب آپ نے بہت حسن و خوبی اپنا کام انجام دیا انشاءاللہ سور نوح میں ہم بترتیب دیکھیں گے نادرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیسے کیا اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل کو بھی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر لوگوں کو بھی دعوت دی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لوگوں میں پھیلنے لگی تو میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی بات کی تھی اور آپ کا واقعہ ہم لوگ تفصیل سے دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا حضرت ابو ذر کو پتا چلا کہ ایک شخص آیا ہے مکہ میں نمودار ہوا ہے رونما ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا جو پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ باتیں میں مختصر طور پر آپ کو بتا دیں اپنے بھائی کو انہوں نے بھیجا بھائی نے تحقیقات کی اور کچھ باتیں لاکر کے آپ کے سامنے رکھی وہ تشفی بخش نہیں تھی آپ خود مکہ آئے تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کر سکے قابط اللہ میں رکھے ایک دن دو دن ہوا حضرت علی سے ملاقات ہوئی حضرت علی کے گھر جانے لگے حضرت علی کے گھر گئے پہلے دن پھر دوسرے دن واپس قابط اللہ میں آئے پھر حضرت علی نے جب دیکھا آپ کو تو شکاہا کہ شاید آپ کو ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا ہو آپ جو ہے حضرت ابو ذر کو اپنے گھر لے گئے اور پھر جب ایک مرتبہ پھر حضرت علی نے ان کو دیکھا تو پوچھ لیا کہ آخر تمہارا معاملہ کیا ہے یہاں تم کیوں آئے ہو کس سے ملاقات کی غر سے آئے ہو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے حضرت علی سے کہا کہ اگر تم میری بات کو رازداری میں رکھو گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس سے ملنے آیا ہوں حضرت علی نے کہا ہاں بالکل بتائیے حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص ہے یہاں پر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جس نے یہ بات کہی ہے کہ وہ نبی ہے اللہ کا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا اب تم بالکل صحیح جگہ آئے ہوں یہی پر تمہاری ان سے ملاقات ہوگی میں وہیں جا رہا ہوں یہاں حضرت ابو ذر سے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آنا اور جس گھر میں میں داخل ہو جاؤ آپ بھی میرے پیچھے داخل ہو جانا لیکن یاد رکھنا اگر کوئی شخص مجھے ایسا نظر آئے گا جس سے تمہیں خطرہ ہو تو میں ایسے دیوار کی طرف ہو جاؤں گا کہ جیسے میں جوتا صحیح کر رہا ہوں میرا اپنے جوتے کو میں ٹھیک کر رہا ہوں جب تم مجھے دیکھو تو سیدھا نکل جانا چلتے رہنا راستے پر رکنا نہیں تاکہ اس کو شک نہ ہو لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے آگے آگے چل رہے ہیں حضرت ابو ذر آپ کے پیچھے چل رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے آگے 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 اس اسلام کو پسے پردہ رکھنا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا جب آپ کو پتا چل جائے کہ ہم لوگ ظاہر ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے علیل اعلان اسلام کا برملہ اظہار کر دیا ہے تب تم آ جانا حضرت ابو ذرغفاری نے جب یہ بات سنی تو کہا نہیں نہیں اب تو میں علیل اعلان ببانگے دو اعلان کروں گا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ مسجد حرام میں داخل ہوئے دیکھا قرائش کے لوگ موجود ہے کہا قرائش کے لوگوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول کہ جب انہوں نے اس شہادتین کا یہ قرار کیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے جب قرائش کے لوگوں نے مشرقین نے جب یہ بات سنی تو آپ کے اوپر دوڑ پڑے اور اعلان کرنے لگے کہ دیکھو اس بے دین کی خبر لو یہ مسلمان ہو گیا ہے حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ سب کے سب مجھ پر اس قدر مجھ پر آ پڑے کہ مجھے شدید مارنے لگے جب میں اتنا مجھے مارا کہ میں مر جاؤں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے مجھے بچا لیا ان لوگوں کو روک لیا اور میرا چہرہ دیکھ کر کے کہا اے قرائش کے لوگوں تمہارے لئے بربادی ہو تم غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو حالانکہ تمہاری تجارت کا راستہ غفار ہی سے ہو کر کے جاتا ہے یعنی انہی کے راستے سے تمہیں انہی کے علاقے سے تمہیں گزرنا ہے اور تم اس علاقے کے ایک شخص کو مار رہے ہو لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا کہتے ہیں کہ میں دوبارہ دوسرے دن پھر گیا مکہ میں اور قابت اللہ میں جا کر کے میں نے پھر اعلان کیا پھر لوگوں نے مجھے مارا پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے آ کر کے بچا لیا یہ جوش تھا یہ جذبہ تھا صحبہ اکرام کا اسلام کو لے کر کے مسلمان ہونے کو لے کر کے کیونکہ یہ اسلام انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا تھا ان کو یہ باپ دادا کی جاگر میں نہیں ملا تھا لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی قدر کرے انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل آگے کے درست میں آئے گی آج کے لئے بس اتنا ہی میرے بھائیوں اور بہنوں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں